اچھا تو یہ بتائیے ساتھیو آپ لوگ کیسے ہیں باغ باغیچے کیسے ہیں آپ کے چرگاہیں کیسی ہیں جب تک آپ ہیں سب خیریت ہی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل صحیح صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھی بتائیے خواتین بہنوں آپ سب لوگ کیسی ہیں کوئی شکایت تو نہیں مردوں سے بلکل نہیں شیخ اللہ کے کرم سے نہیں ہے شیخ کوئی شکایت نہیں ہے شیخ محترم آپ کی چاہنے والے آپ سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں شیخ محترم ہمارے پاس دینے کے لیے ہے ہی کیا آغا صاحبان نہ دنیا میں دنیا کی کوئی چیز نہ آخرت کے لیے آخرت کا کچھ سامان شیخ صاحب آج کل بہت سے لوگ نماز اور روزے سے دور ہو رہے ہیں آپ ہی بتائیے ہمیں کہ ہم کیا کریں کیسے انہیں تنبی کریں کہ وہ عبادت کی طرف مائل ہو سکیں آپ اپنے آپ کو بتائیے اگر آپ کو کوئی بات بتانی ہے میں اپنے آپ کو بتاؤں گا اگر مجھے کچھ بتانا ہوا ہم کیسے مدع پت کر سکتے ہیں کہ کس نے کیا چھوڑ دیا ترازو اٹھا کر لوگوں کی گناہ تولتے پھریں کیا اپنے گناہوں کا وزن کرنے والا کوئی ترازو ہے کیا جس میں انسانوں کی گناہ تولے جائیں لیکن اگر آشق ماشوق سے اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکے تو بھلاو کیسا عشق ہوا اللہ کو ہمارے روزے اور نماز کی حاجت ہیں کیا آپ ہی بتائیے ذرا اس کے برعکس بندے کو روزے اور نماز کی حاجت ہیں کیونکہ نماز پڑھ کر اور روزہ رکھ کر بندہ مقامِ وصل تک پہنچتا ہے فرمانِ رب ہے تم میرے حضور دوسروں کے حق ادا کیے بغیر نہ آؤ ہر شہ کی معافی ہے مذر حقوق و لیوات کی معافی نہیں ہے وہ کہتا ہے انہیں تو میں بھی معاف نہیں کر سکتا ہاں تو پھر کیا ہے اصل مسئلہ مزدوری ایمانداری سے کام کرنا حاصل کرنا شریک کرنا مزدور کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے اس کا حق ادا کرنا کسی باغ سے انگور کا ایک دانہ بھی بغیر اجازت نہیں لے سکتے ترازو کے پڑھلے ہمیشہ برابر رکھنا یہاں موجود ہماری بہنوں سے شروع کرتے ہوئے تمام عورتوں اور بچوں سے مشکل کا شکار لوگوں سے چھوٹی اور بڑی تمام مخلوقات سے احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہاتھ اور زبان سے کسی کو بھی نخصان نہ پہنچانا الحاصل حلال میں حرام کیامی زش نہ کرنا باقی سب کچھ آسان ہے حقوق اللہ بعد اصل انتحان ہے کیا فرماتے ہیں ہمارے سلطان حاجی بغتاش تم کوئی لقمہ لینے سے پہلے اس کے صحیح مستحق بنو جس کسی بھی مقام پر بیٹھو اسے ساپ رکھو دین میں یہی پیغام مجموعی طور پر ہر جملے میں دیا گیا ہے موسیقی موسیقی موسیقی